اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اکیل ہے اس وقت پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سیلاب اپنی تباہکاریاں پھیلاتا ہوا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو وبائیں پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس میں ڈینگی بخار ہو گیا ٹائفائیڈ ہو گیا اور ملیریا کا جو بخار ہے یا جو مرض ہے وہ تیجی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سن کے علاقوں میں تو آج تک کی ریپورٹ کے مطابق ہزاروں لوگ جو ہے ٹائف دینگی کا شکار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو کیونکہ وہاں پہ پیرامیڈک سٹاف ہو گیا یا ڈاکٹرز کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں تک کہ ابھی تک گورنمنٹ یا جو مختلف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں امداد کی وہ بھی نہیں پہنچ پائیں تو یہاں پہ میں جو امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں یا جو عام پبلک ہے ان کو ہمیوپیتک دوائیں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیوپیتک دوائیں بہت اچھا اور بہتر کام کرتی ہیں اس مرض میں آپ کے پاس کون سی دوائیں ہونی چاہیے اور دینگی کے علامات کیا ہیں کن علامات پر آپ دیں گے تو دیکھیں دینگی میں پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ مچھر سے پھیلتا ہے ٹھیک ہے اور ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے مچھر مار سپری جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے یا ہو کر گزر گیا ہے وہاں پہ مچھر مار سپری لازمی ہونا چاہیے مختلف قسم کے جو کپڑے ہیں ڈیلے ڈھالے کپڑے ہو کے وہ پہننے چاہیے صبح اور شام کے جو چھین بچے ہیں اس کے دوران میں باہر نہ نکلا جائے ٹھیک ہے اپنے ٹینٹ میں یا جہاں پہ آپ موجود ہیں وہیں پہ رہیں ٹھیک ہے اس کی علامات اگر دیکھتے ہیں ڈنگی کی تو اس میں شدید سر درد ہو گیا آنکھوں کے پیچھے درد کا جانا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جسم میں تکاوت کا احساس ہونا چچڑا پن ہونا ٹھیک ہے جسم پہ ریشس کا نمودار ہونا یہ عام اس کی علامات ہیں اگر اس میں درد یعنی شدت بڑھ جاتی ہے ڈنگی کی تو اس میں کیا ہے کہ پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونا جگر کا سائز بڑھ جانا ٹھیک ہے اور جسم میں دردیں انتہا کی ہونے لگتی ہیں اس کی علاوہ یہ کہ مسونوں سے خون آنا یا نکسیر آنا ٹھیک ہے اور پخانے سے یا وومیٹنگ میں خون آنا یہ شامل ہو جاتا ہے تو اب اس میں جب یہ علامات آ جاتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے جیسے ٹینگی آگے بڑھتا جاتا ہے یہ تکلیف دے اور مزید پیچیدہ ہونے کے ساتھ جانلیوہ ثابت ہوتا جاتا ہے ایون کہ اگر اس کے اندرونی جسم کے اندرونی حصوں میں ہیمریج والی کے فیعت پیدا ہو جائے کہ خون اندر اندر بہنے لگ جائے تو اس سے یہ کہ بلڈ پریشر فال کر جاتا ہے نیچے گر جاتا ہے بلڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے وہاں پہ ڈریپس کی یا انفیوجنز کی ضرورت لازمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے فیعت میں پہنچنے سے پہلے پہلے کون سے ڈیسٹ ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ کروانے چاہیے سی بی سی کمپیٹی بلڈ کاؤنٹ ہو گیا جس میں پلیٹلٹس کاؤنٹ آپ کو گرے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈینگی آئی جی ایم آئی جی جی عام طور پر کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ ہے کہ ہم ہمیوپیتک میڈیسنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کون سی دوائیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے آرسینک ایلبم تیس دوستوں کی طاقت جس میں پیاس تھوڑی تھوڑی لگتی ہے اور مریض تھوڑی تھوڑی در بعد پانی پیتا ہے ٹھیک ہے اور بیچائنی والی کیفیت ہوتی ہے جسمانی اور نفسیاتی دونوں بیچائنی ہے اس میں ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آرنکہ دیکھیں آرنکہ درد کی دماؤں میں جلسیمیم آرنکہ تیس یا دوستوں کی طاقت میں جلسیمیم تیس کی طاقت میں اس میں جلسیمیم میں کیا ہوتا ہے کہ جسم سستی اور ایک مطلب اس کی جو تکالیف ہیں وہ حرکت سے بہتری کی طرف آتی ہیں اور اس کا بلڈ پیشر کم ہونے لگ جاتا ہے تو جلسیمیم کے پانچ کترے آپ آدھا کپ پانی میں ڈال کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یوپٹوریم پر فولیٹم ڈینگی کی سب سے بڑی دوائی ہے جو کہ تیس یا دوستوں کی طاقت میں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ڈینگی جیسی سٹارٹ ہو تو اس میں یوپٹوریم دوستوں کی ایک خوراک خودی استعمال کرنے اور اپنی فیملی کو حضب ماتقدم کے طور پر آپ ایک کپ پانی میں ڈال کے پانچ کترے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو اگر پلیٹلٹس کاؤنٹ گر جاتا ہے تو اس میں کریکہ پپایا کا مدر ٹنکچر کیوں میں ٹھیک ہے وہ آپ دس کترے نیم آم جو ایک آدھا گلاس پانی ہے ٹھیک ہے